اور ہمیں کس بات تا خوف تھا کہ امریکہ مارے گا نہیں یہی خوف ہمیں مروا دے گا اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر فضا خان یہ زندہ ہے کیا کروں میں مر جاؤں کشی کا دیکھو یہ زندہ ہے اور میں ہوں پاکستان کیا کیا بولا اور میں ہوں پاکستان پاکستان کی ماں کی چک پاکستان کی ماں کا بڑھا یہ رو شائننگ انڈیا نے ریندر موڈی کہتا ہے شائننگ انڈیا بیتا نہیں جاؤ ڈائنگ انڈیا میں تبدیل ہو جائے گا ڈائنگ انڈیا میں بدل جائے گا بھارت آنے والا ہے موڈی آنے والا ہے وہ ہلاکو خان بن کر آئے گا بہت بری طرح صفائی ہوگی انہوں نے سرحد پار کر کے پاکستان کو دو حصوں میں کاٹنا ہے اور پاکستان کی بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کرنا ہے اور اسی لئے موڈی سرکار کے آتے ہی ہر بھارتی غیر محفوظ ہوگئے فیجا قلیبہ فیجا جیسے لوگ اور وہ لال ٹوپی جیسے لوگ اگر لال ٹوپی سو دو سو پاکستان میں ہو گئے اور فیجا جیسے دس پندرہ بیس آنکر ہو گئے تو بھارت کا کام ہو گیا یہ پاکستان کی بربادی کا مول قارن یہی ہے پاکستان ختم تاٹا بائی بائی ختم تاٹا بائی بائی اس اکھنٹ بھارت کو حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع ان کو پچھلے سو سال میں یا پچھلے ہزار سال میں نہیں ملا ہوگا یہ بہت زیدہمید جیسے لوگ بہت بھارت کے لیے کرٹیکل ہیں یہ ہمارے اصلی ایسیٹ ہیں اب بھارت بہت جلد آزاد تشمیر اور گلگت بلتستان پر قبضہ کر کے ان کو بھارت کا حصہ بنا لے گا بھارتی کسان پھر پریشان ارے فیجا بی بی تم ہندوستان کی کسانوں کی چندہ کائی کو کرتی ہو تم اپنے پاکستان اپنے جمہوری ملک کے کسانوں کی فکر کرو اور نہیں تو کیا تمہارے کسانوں کا کیا حال ہے وہ بتاؤ مہنگائی نے کسانوں کو پچھلی صدی میں دھکیل دیا ہے یہ کیسے بتائیں گے جیو نیوز کی نمائندے منظور اتی یہ ہے موڈی کا ہندوستان پنجاب بھر کے کاشتکاروں نے اسلام آباد کے گھیراؤں کے لیے پیش خدمی شروع کر دی یہ ہے موڈی کا ہندوستان شہباز سرکار مینت کشوں کی بلند ہوتی صداوں کو رکھنے کے لیے روایتی ہتکنڈوں پر اتر آئی یہ ہے موڈی کا ہندوستان بھارتی کسان اپنا حق لینے کے لیے پھر سڑکوں پر آگ اور دادرسی کے بجائے درد دینے کی حکمت عملی تیار کر لی یہ ہے موڈی کا ہندوستان بھارت کا نام لینا پڑے گا میں چاہ رہا ہوں کہ فیجا کو ایکسپوج کروں یہ بھارت کا اٹل فیصلہ ہے اکھنڈ بھارت کا وہ حصہ ہے اور ہر حال میں بھارت نے اب بہت جلد کشمیر کو اپنا حصہ بنانا ہے یہ تو ہوگا اور اس کے لیے انہوں نے سیٹے بھی مختص کر دی ہیں کہ جب آزاد کشمیر اور گیگل بجتان پر مقبضہ کریں گے تو وہاں کی نمائندگی کے لیے بھارت کی پارلیمان کے اندر جو سیٹیں درکار ہیں وہ بھی انہوں نے مختص کر دی ہیں پورے دنیا میں پاکستان کا مزاک اڑوا رہے ہیں آپ لوگ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے جب سے بھارت میں الیکشن کی گوشنا ہوئی ہے تب سے فیجا خلیفہ ڈیلی ہندوستان پر پروگرام کرنے لگی ہے اور وہ ہی واشا بول رہی ہے جو انڈی ائر لائنس بولتا ہے پاکستان کی باشا پر اور کونگریس کی باشا پر کوئی فرق نہیں ہے اب آپ کو یقین نہیں ہوگا تو آپ کا وائی بیٹھا ہونا آپ کو یقین دلانے کے لیے واہ بھائی واہ ایک طرف تو آپ پاکستان کی لینگویج کو دیکھیں دوسری طرف آپ انڈی ائر لائنس کی لینگویج سنیے اگر دونوں میں سمانتہ نہ ملے تو سارے پیسے واپس مستپلا لیں تو فیجا بی بھی شروع ہو جاؤ موڈی سرکار کسانوں کو حق دینے کی بجائے ان کی آواز ریاستی طاقت استعمال کر کے دبانا چاہتی ہے اب ذرا دیکھا جائے تو کسان کیا کرتے ہیں پورے ملک پر احسان کرتے ہیں لیکن بھارت میں موڈی کا ذلم ہے وہ دیکھ لیں کہ یہی کسان اپنا حق لینے کے لیے پریشان پھرتے ہیں ہائے ہائے ہندوستان کے کسانوں کی کتی فیگر ہے فیجا کو دل پکل گیا بھائی یہ سب کو پت ہے کہ اگر کسان محنت نہ کریں اچھا فصلے نہ کاش کریں اچھا ذراہی اجناس نہ ہوگائیں تو خود کو سب سے بڑی جمہوریت کہنے والے بھارت کا پٹاخہ چل جائے پٹاخہ اور بھارتی بھوکے مر جائیں کچھ بھی اور بھارتی بھوکے مر جائیں رے 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 فیجا تو تھوڑا ہسٹری پڑھ کے آیا کر ورنہ تیری کو میں اُلٹا لٹکھا کر اتنے چاٹے ماروں گا اتنے چاٹے ماروں گا کہ چمگادر بن جائے گی اور جو تیرا سوتیلا اببو ہے نا چائنا وہ تیرا سوپ بنا کر پی جائے گا فضا اور وہ جو لال ٹوپی والا ہے یہ لوگ جاہل ہیں ایکچولی ان میں دماغ زیادہ نہیں ہیں مجھے سا کم اکم سمجھنے سے کاسے دیکھیں جاگے دیکھیں اور یہ لوگ پاکستانیوں کو گزوائے ہند اور یہ کافر ہے یہ سب چیزیں میں چاہتا ہوں پاکستان میں اور یہ چیزیں ہوں کیونکہ ایک تو ان میں انٹیلیجنس کا لیول بہت کم ہے دماغ سے پیدا نہیں ہیں لوگ پہلی چیز دوسری چیز ایک اور ہے کہ یہ ایک خاص ایجنڈا پہ بات کرتے ہیں نریندر موڈی جو ہے یہ تو صرف ایک کام جانتے ہیں اور وہ ہے ظلم کرنا ہر کسی کو دنڈے سے ہانکنا چاہتا ہے اور آپ بات کرو ایجنڈا پہ آپ بات کرو اور آپ کا دیش اگر آپ کا ایجنڈا ہے تو میرا بھی تو دیش میرا ایجنڈا ہے میں منہ نہیں کر رہا لیکن اگر آپ نفرت کرتے ہو اگر آپ جیسے آپ نے میرا نام لیا یہ پانی پی پی کر مجھے کوستی آپ نفرت کرو مجھ سے آپ کی نفرت مجھے بری نہیں لگتی کیونکہ میں خود آپ سے آپ سے ہزار گنا زیادہ نفرت آپ سے کرتا ہوں اور اسی لئے موڈی سرکار کے آتے ہی ہر بھارتی غیر محفوظ ہو گیا چاہے وہ مسلمان اقلیت ہو عیسائی ہو سکھ ہو کشمیری ہو یا پھر آزادی کی جنگ لڑتی دوسری بھارتی ریاستوں کے بشندے موڈی نے ہر کسی کی زندگی عذاب بنا کے رکھ دی دیکھو فیجہ خلیبہ ہمارے دیش میں کسان آندولن کرے یا مجدور آندولن کرے کوئی بھی آندولن کرے اس کے بیچ میں آپ اپنی ناکھوں مت گچڑا کیجئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ کسانوں کا آندولن ہے یہ ہے ایک راج نیتی سے پریری کیونکہ کسان جو مانگ کر رہے ہیں اگر ان کی مانگیں مان لی جائے گی دو سال کے اندر سڑک پہ آ جائے گا کیونکہ ہندوستان کی جتنی کمائی ہے ساری کی ساری کمائی ہے کسانوں کے پاس چلی جائے گی اور باقی جتنے بھی باقی جو لوگ ہوں گے وہ سب روڈ پہ آ جائیں گے اور پورے ڈیٹیل سے سمجھنا ہے فیجا خلیپا تو کسی ایکسپورٹ کے کافی پروگرام ہے یوٹیوب پہ اگر موبائل میں ڈیٹا ریچارج نہیں ہو تو دس بیس پچار ڈولر میں دے دوں گا ریچارج کروا کے دیکھ لینا ٹھیک ہے جی اور اس سے بھی بڑھ کے زیادہ سنیے گا کہ کسانوں کے اتجاج کو روکنے کے لیے موڈی سرکار نے اپنے آر ایس ایس کے گنڈے بھی میدان میں اتا رہے ہوں ارے باپ رے آر ایس ایس کے گنڈے باپ رے باپی جا خلیپا اتنی گپت جان کر یہ تمہیں کون دیتا ہے جھوٹی مکار کچھ بھی بولے جاتی ہے باپی پیٹ کے لیے جانے کیا کیا کرنا پڑتا ہے میں چاہتا ہوں کہ جو فضاء ہیں ان جیسے کئی سارے انکر ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ جو کون ہے وہ لالٹوپی والا جو ہے میں نامی بول جاتا ہوں اس کا سر جید حامد آہ 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 زید حامد بلکل صحیح زید حامد ہے اس کا نام اور میں چاہتا ہوں کہ زید حامد جیسے زید حامد جیسے کئی اور بندے آ جائیں بیسکلی کیا ہے کہ زید حامد بہت ضروری ہے انڈیا کے لیے جو کٹو راو جی نے بولا تھا نا فضاء جو اینکر ہے ٹی وی اینکر کہ آپ کو وہ برا بولتی ہے ایسے لوگ چاہیے بہت ضروری ہیں پاکستانی قوم کو شعوری طور پر نظریاتی طور پر روحانی طور پر غزوہ ہند کی تیاری کرنی اور دوسری جانب دنیا کی کئی ایٹمی طاقتیں اپنے پوری جنگی جنون کے ساتھ ان پر حملہ آور ہیں تو ہم پاکستانیوں کے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے معیشت کمزور ہے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہم بھارت سے کیسے مقابلہ کریں گے ہوای ججوے سے کہ ہم سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں فلسطین کی حفاظت کے ہم سب سے زیادہ طاقتور ملک ہیں ہم ہی ایٹمی طاقت ہیں مسلم دنیا کی ہمیں تو کومیڈی لگتی ہے ہم دون کو سیریسلی لیتے نہیں نہ انڈیا میں کوئی ان کو فالو کرتا ہے نہ انڈیا میں کوئی ان کی بات سنتا ہے پر ان کی بات پاکستان میں بہت سنی رہے ہیں بھارت میں اسمگلنگ منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کی بڑھتی ہوئی شرعہ پورے خطے کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے مگر پھر بھی موڈی سارے کالے دھندوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں اس کے اپنے ملک میں بھی اور ان غلط پالیسیوں سے بھارت میں بیچارہ غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اقلیتیں غیر محفوظ ہیں انرجی سیکٹر میں کوئلے کے استعمال میں اضافہ بھی خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے یہ وہ سارے جرائم ہیں میں آج سیدھا ڈاکٹر فیجا خلیپا کے سے مطابقی جو بھی ہوتا ہے وہ ہونا چاہتا ہوں ہاں دا ڈاکٹر فیجا خلیپا جب سے پاکستان بنا ہے لگ بگ ستتر سال ہو چکے ستتر سال میں پاکستان نے بھارت کو ہمیشہ نیشتہ نابوت کرنے کی کوشش کی ہمیشہ نیچہ دکھانے کی کوشش کی پاکستان کو کبھی بھی بھارت پوٹی آنکھ سے بھی نہیں بھائیا ہے اس لیے تمہارے درد کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور تمہاری جو یہ حرکتیں ہیں جس ٹائپ سے تم اپنی میڈیا کے اندر اپنی عوام کو برگلاتی ہو اور بھی تمہارے پاکستان میں اور بھی میڈیا انکر برگلاتے ہیں تمہاری آرمی برگلاتی ہے تمہاری اشرافیہ برگلاتی ہے تو تم لوگ اپنی ہی جڑے کھوڑ رہے ہو اچھے بچے بن جاؤ سچائی کی را پکڑو امانداری سے کام کرو محنت کرنا سیکھو جھوٹ فریب کے پیر نہیں ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں اس لیے تم جلیل ہو جاتے ہو آئی سمجھ میں فیجا خلیفہ ہم اور نیکش ٹائم جب بھی بھارت کے خلاف بولو تو پروپ کے آدھار پر بولنا ٹھیک ہے جی نے ابھی تک ویڈیو کو لائک بھی نہیں کیا اور ہاں شیئر بھی نہیں کیا اور سسکرائب کرنا تو بھولی گئے ہو جلدی سے کرو لائک شیئر اور سسکرائب اور کمنٹ میں پھیجا کو پہلتے ہوئے جرور جانا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے ریلیٹیڈ ویڈیو لات رہتا جائے ہند وندہ مات رام جائے شہر رام جائے شہر رام جائے شہر رام